امام مالک نے خبر دی انہیں ابو حازم بن دینار نے اور انہیں سحل بن سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ یا پانی پینے کو پیش کیا گیا آپ نے اسے پیا آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا اور بائیں طرف بڑی عمر والے تھے لڑکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اس کی اجازت دوگے کہ ان لوگوں کو یہ پیالہ دے دوں لڑکے نے کہا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے ملنے والے حصے کا عیسار میں کسی پر نہیں کر سکتا راوی نے بیان کیا کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اسی لڑکے کو دے دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2451 سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن سات زمینوں کا توق پہنایا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2452 ابو سلمہ نے بیان کیا کہ ان کے اور بعض دوسرے لوگوں کے درمیان زمین کا جھگڑا تھا اس کا ذکر انہوں نے عائش رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے بتلایا ابو سلمہ زمین سے پرہیز کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو سات زمینوں کا توق قیامت کے دن اس کی گردن میں ڈالا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2453 موسیٰ بن اقبا نے بیان کیا سالم سے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ناحق کسی زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی اس کتاب میں نہیں ہے جو خراسان میں تھی بلکہ اس میں تھی جسے انہوں نے بسرہ میں اپنے شاگردوں کو عملہ کرایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2454 جبلہ نے بیان کیا کہ ہم بعض اہل عراق کے ساتھ مدینے میں مقیم تھے وہاں ہمیں قہت میں مبتلا ہونا پڑا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کھانے کے لیے ہمارے پاس خجور بھیجوایا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب ہماری طرف سے گزرتے تو فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کھاتے وقت دو خجوروں کو ایک ساتھ ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے مگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی سے اجازت لے لے صحیح بخاری حدیث نمبر 2455 ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ انسار میں ایک صحابی جنہیں ابو شعیب رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا کا ایک قصائی غلام تھا ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے پانچ آدمیوں کا کھانا تیار کر دے کیونکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار دیگر اصحاب کے ساتھ دعوت دوں گا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا ایک اور شخص آپ کے ساتھ بن بلائے چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب خانہ سے فرمایا یہ آدمی بھی ہمارے ساتھ آ گیا ہے کیا اس کے لیے تمہاری اجازت ہے انہوں نے کہا جی ہاں اجازت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2456 ابو آسم نے بیان کیا ان سے ابن جریج نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 2457 اروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہیں زینب بنت ام سلمہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے اندہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں لیکن اگر میں اس کو اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کر کے کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں وہ لے لے یا چھوڑ دے صحیح بخاری حدیث سمبر دو ہزار چار سو اٹھاون محمد نے خبر دی شعبہ سے انہیں سلمان نے انہیں عبداللہ بن مراہ نے انہیں مسروق نے اور انہیں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی وہ ہوں گی وہ منافق ہوگا یا ان چار میں سے اگر کوئی ایک خصلت بھی اس میں ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے جہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے جب بولے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے اور جب جھگڑے تو بدزبانی پر اتر آئے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو انسٹھ اور وہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ عطبہ بن ربیہ کی بیٹی ہند رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ان کے شوہر ہیں وہ بخیل ہیں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے اگر میں ان کے مال میں سے لے کر اپنے بال بچوں کو کھلایا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دستور کے مطابق ان کے مال سے لے کر کھلاو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو ساٹھ یزید نے بیان کیا ان سے ابو الخیر نے اور ان سے اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ ہمیں مختلف ملک والوں کے پاس بھیجتے ہیں اور بعض دفعہ ہمیں ایسے لوگوں میں اترنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری زیافت تک نہیں کرتے آپ کی ایسے مواقع پر کیا ہدایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا اگر تمہارا قیام کسی قبیلے میں ہو اور تم سے ایسا برطاؤ کیا جائے جو کسی مہمان کے لیے مناسب ہے تو تم اسے قبول کر لو لیکن اگر وہ نہ کریں تو تم خود مہمانی کا حق ان سے وصول کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو اک سٹھ امام مالک نے بیان کیا دوسری سند اور مجھ کو یونوس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا مجھ کو خبر دی عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وفات دے دی تو انسار بن سعیدہ کے سقیفہ چوپال میں جمع ہوئے مائنے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں بھی وہیں لے چلیے چنانچہ ہم انسار کے یہاں سقیفہ بن سعیدہ میں پہنچے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو باسٹھ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے ابن شہاب نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے نہ روکے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں اس سے مو پھیرنے والا پاتا ہوں قسم اللہ کی میں تو اس حدیث کا تمہارے سامنے برابر اعلان کرتا ہی رہوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو ترے سٹھ ثابت نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ میں ابو طلح رضی اللہ عنہ کے مکان میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا ان دنوں کھجور ہی کی شراب پیا کرتے تھے پھر جو ہی شراب کی حرمت پر آیت قرآنی اتری تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے ندا کر آئی کہ شراب حرام ہو گئی ہے انہوں نے کہا یہ سنتے ہی ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ باہر لے جا کر اس شراب کو بہا دے چنانچہ میں نے باہر نکل کر ساری شراب بہا دی شراب مدینہ کی گلیوں میں بہنے لگی تو بعض لوگوں نے کہا یوں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اس حالت میں قتل کر دیے گئے ہیں کہ شراب ان کے پیٹ میں موجود تھی پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان پر ان چیزوں کا کوئی گناہ نہیں ہے جو پہلے کھا چکے ہیں آخر آیت تک صحیح بخاری حدیث نمبر 2464 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں وہی ہماری بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم باتیں کرتے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور راستے کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا کسی کو اعزا دینے سے بچنا سلام کا جواب دینا اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا صحیح بخاری حدیث نمبر 2465 عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے ابو بکر کے غلام سمی نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں سفر کر رہا تھا کہ اسے پیاس لگی پھر اسے راستے میں ایک کونہ ملا اور وہ اس کے اندر اتر گیا اور پانی پیا جب باہر آیا تو اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو ہاں پر رہا تھا اور پیاس کی سختی سے کیچڑ چاٹ رہا تھا اس شخص نے سوچا کہ اس وقت یہ کتہ بھی پیاس کی اتنی ہی شدت میں مبتلا ہے جس طرح میں تھا چنانچہ وہ پھر کونہ میں اترا اور اپنے جوتے میں پانی بھر کر اس نے کتے کو پلایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل مقبول ہوا اور اس کی مغفرت کر دی گئی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں کے سلسلے میں بھی ہمیں عجر ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہر جاندر مخلوق کے سلسلے میں عجر ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2466 اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک بلند مکان پر چڑھے پھر فرمایا کیا تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برس رہے ہوں گے جیسے بارش برستی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2466 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا عرض مند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا عمر رضی اللہ عنہ راستے سے قضاء حاجت کے لئے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا پھر وہ قضاء حاجت کے لئے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضوح کیا پھر میں نے پوچھا یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کونسی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو انہوں نے فرمایا ابن عباس تم پر حیرت ہے وہ تو عائشہ اور حفظ رضی اللہ عنہ ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے آپ نے بتلایا کہ بنو عمیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینے سے ملا ہوا تھا میں اپنے ایک انساری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے لیکن جب ہم حجرت کر کے انسار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریق اختیار کرنا شروع کر دیا میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ان کا یہ جواب مجھے ناغوار معلوم ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناغواری کیوں ہوتی ہے قسم اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دیتی ہیں اور بعض بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں اس پاتھ سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ تو بڑے نقصان اور خسارے میں ہے اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صحابزادی اور ام المومنین کے پاس پہنچا اور کہا اے حفظہ کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن رات تک غصہ رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم حلاک ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا تمہاری یہ پڑوس تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں آپ کی مراد آئیشہ رضی اللہ عنہ سے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دنوں یہ چرچہ ہو رہا تھا کہ غصان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے کھروں کے نال باندھ رہے ہیں میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے پھر عشاء کے وقت لاپس لوٹے آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹ کھٹ آیا اور کہا کیا آپ سو گئے ہیں میں بہت گھور آیا ہوا باہر آیا انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کیا غصان کا لشکر آ گیا انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حفصہ رضی اللہ عنہ تو تباہ و برباد ہو گئی مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے کپڑے پہنے صبح کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی نماز پڑھتے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا رو کیوں رہی ہو کیا پہلے میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں آپ بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے میں نے آپ کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر رضی اللہ عنہ اجازت چاہتا ہے وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت چاہو لیکن بات جھو کی توں رہی جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا اس لیے چٹائی کے عبرے ہوئے حصوں کا نشان آپ کے پہلو میں پڑ گیا تھا آپ اس وقت ایک ایسے تقیئے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر خجور کی چھال بھری گئی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کے غم کو ہلکہ کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اب بھی میں کھڑا ہی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آگئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل ذکر کی اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے پھر میں نے کہا میں حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریب میں نہ مبتلا رہنا یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں آپ عشر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دئیے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا بخدا سوا تین کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا کر دے فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تمہیں ابھی کچھ شباہ ہے تو دنیا کی دولت کو اچھا سمجھتا ہے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے عمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے یہ سن کر میں بول اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیقی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے افسر رضی اللہ عنہ نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفقی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ کو متنبہ کیا تھا پھر جب انہتیس دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں سے آپ نے ابتدا کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے تو اہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے اور آج انتیسویں کی صبح ہے میں تو دن گن رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ انتیس دن کا ہے اور وہ مہینہ انتیس ہی دن کا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں عزواج النبی رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا تھا اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراں دو بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کے مشورہ نہیں دے سکتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اللہ تعالی کے قولِ عظیمہ تک میں نے عرص کیا کیا اب اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی اس میں کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دارِ آخرت کو پسند کرتی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2468 مروان بن معاویہ فزاری نے بیان کیا ان سے حمید طویل نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے پاس ایک مہینے تک ناجانے کی قسم کھائی تھی اور اعلیٰ کے واقعے سے پہلے پانچ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں موچ آگئی تھی اور آپ اپنے بالا خانہ میں قیام پذیر ہوئے تھے اعلیٰ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ نے فرمایا کہ نہیں البتہ ایک مہینے کے لیے ان کے پاس ناجانے کی قسم کھالی ہے چنانچہ آپ انتیس دن تک بیویوں کے پاس نہیں گئے اور انتیس تاریخ کو ہی چاند ہو گیا تھا اس لیے آپ بالا خانے سے اترے اور بیویوں کے پاس گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 2479 سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے منصور نے ان سے ابو وائل نے اور ان سے خوزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2471 امام مالک نے خبر دی انہیں سمینے انہیں ابو صالح نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر 2472 جریر بن حازم نے بیان کیا ان سے زبیر بن حریت نے اور ان سے اکرمہ نے کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا جبکہ راستے کی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو تو ساتھ ہاتھ راستہ چھوڑ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2473 عدی بن ثابت نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن یزید انساری رضی اللہ عنہوں سے سنا جو عدی بن ثابت کے نانا تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2474 عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے ابو بکر بن عبدالرحمان نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی مومن رہتے ہوئے زنا نہیں کر سکتا شراب خوار مومن رہتے ہوئے شراب نہیں پی سکتا چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارتگری نہیں کر سکتا کہ لوگوں کی نظریں اسی کی طرف اٹھی ہوئی ہوں اور وہ لوٹ رہا ہو سید اور ابو سلمہ کی بھی ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے بہاوالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح روایت ہے البتہ ان کی روایت میں لوٹ کا تذکرہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2475 سعید بن موسیب نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم علیہ السلام کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے وہ سلیب کو توڑ دیں گے سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے اس دور میں مال و دولت کی اتنی کسرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2476 ابو آسن دحاق بن مخلد نے بیان کیا کہا ہم سے یزید بن ابی عبید نے اور ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ خیبر کے موقع پر دیکھا کہ آگ جلائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کس لیے جلائی جا رہی ہے صحابہ رضی اللہ عنہوں نے عرض کیا کہ گدھے کا گوشت پکانے کے لیے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برطن جس میں گدھے کا گوشت ہو توڑ دو اور گوشت پھینک دو اس پر صحابہ رضی اللہ عنہوں بولے ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت پھینک دیں اور برطن دھولیں آپ نے فرمایا کہ برطن دھولو صحیح بخاری حدیث نمبر 2477 ابو معمر نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ میں داخل ہوئے تو خانے کعبہ کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ ان بتوں پر مارنے لگے اور فرمانے لگے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 2478 انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے عبدالرحمان بن قاسم نے ان سے ان کے والد قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے اپنے حجرے کے سائبان پر ایک پردہ لٹکا دیا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اسے اتار کر پھار ڈالا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے اس پردے سے دو گدے بنا ڈالے وہ دونوں گدے گھر میں رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 2489 ابو الاسود نے بیان کیا ان سے اکرمانے اور ان سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2480 یہیہ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات رضی اللہ عنہ میں سے کسی ایک کے یہاں تشریف رکھتے تھے امہات المومنین میں سے ایک نے مہیں آپ کے لیے خادم کے ہاتھ ایک پیالے میں کچھ کھانے کی چیز بجوائی انہوں نے ایک ہاتھ اس پیالے پر مارا اور پیالہ گر کر ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو جوڑا اور جو کھانے کی چیز تھی اسے اس میں دوبارہ رکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لانے والے خادم کو روک لیا اور پیالہ بھی نہیں بھیجا بلکہ جب کھانے سے سب فارغ ہو گئے تو دوسرا اچھا پیالہ بھیجوا دیا اور جو ٹوٹ گیا تھا اسے نہیں بھیجوایا ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہمیں یہایہ بن ایوب نے خبر دی ان سے حمید نے بیان کیا ان سے آنس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 2481 جریج بن حازم نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک صاحب تھے جن کا نام جریج تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی والدہ آئیں اور انہیں پکارا انہوں نے جواب نہیں دیا سوچتے رہے کہ جواب دوں یا نماز پڑھوں پھر وہ دوبارہ آئیں اور غصے میں بددعا کر گئیں اے اللہ اسے موت نہ آئے جب تک کسی بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے جریج اپنے عبادت خانے میں رہتے تھے ایک عورت نے جو جریج کے عبادت خانے کے پاس اپنے مویشی چرایا کرتی تھی اور فاہشہ تھی کہا کہ جریج کو فتنے میں ڈالے بغیر نہ رہوں گی چنانچہ وہ ان کے سامنے آئی اور گفتگو کرنی چاہی لیکن انہوں نے مو پھیر لیا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور اپنے جسم کو اس کے قابو میں دے دیا آخر لڑکا پیدا ہوا اور اس عورت نے اعظام لگایا کہ یہ جریج کا لڑکا ہے قوم کے لوگ جریج کے یہاں آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا انہیں باہر نکالا اور گالیاں دی لیکن جریج نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر اس لڑکے کے پاس آئے انہوں نے اس سے پوچھا بچے تمہارا باپ کون ہے بچہ خدا کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا قوم خوش ہو گئی اور کہا کہ ہم آپ کے لئے سونے کا عبادت خانہ بنوا دیں جریج نے کہا کہ میرا گھر تو مٹی ہی سے بنے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 2482 امام مالک نے خبر دی انہیں وہاب بن کیسان نے اور انہیں جابر بن عباد اللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب سات حجری میں ساحل بہر کی طرف ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہوں کو بنایا فوجیوں کی تعداد تین سو تھی اور میں بھی ان میں شریک تھا ہم نکلے اور ابھی راستے ہی میں تھے کہ توشہ ختم ہو گیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہوں نے حکم دیا کہ تمام فوجی اپنے توشے جو کچھ بھی باقی رہ گئے ہوں ایک جگہ جمع کر دیں سب کچھ جمع کرنے کے بعد خجوروں کے کل دو تھیلے ہو سکے اور روزانہ ہمیں اسی میں سے تھوڑی تھوڑی خجور کھانے کے لیے ملنے لگی جب اس کا بھی اکثر حصہ ختم ہو گیا تو ہمیں صرف ایک ایک خجور ملتی رہی میں وحب بن قیسان نے جعبر رضی اللہ عنہوں سے کہا کہ بھلا ایک خجور سے کیا ہوتا ہوگا انہوں نے بتلایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی تھی انہوں نے بیان کیا کہ آخر ہم سمندر تک پہنچ گئے اتفاق سے سمندر میں ہمیں ایک ایسی مچھلی مل گئی جو اپنے جسم میں پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی تھی سارا لشکر اس مچھلی کو اٹھارہ دن تک کھاتا رہا پھر ابو عبیدر رضی اللہ عنہوں نے اس کی دونوں پسلیوں کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اس کے بعد اونٹوں کو ان کے تلے سے چلنے کا حکم دیا اور وہ ان پسلیوں کی نیچے سے ہو کر گزرے لیکن اونٹ نے ان کو چھوا تک نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2483 سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حوازن میں لوگوں کی توشے ختم ہو گئے اور فقر و محتاجی آ گئی تو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اونٹوں کو زباہ کرنے کی اجازت لینے تاکہ انہی کے گوشت سے پیٹ بھر سکیں آپ نے انہیں اجازت دے دی راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ان سے ہو گئی تو انہیں بھی ان لوگوں نے اطلاع دی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اونٹوں کو کارڈ ڈالو گے تو پھر تم کیسے زندہ رہو گے چنانچہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اونٹ بھی زباہ کر لیے تو پھر یہ لوگ کیسے زندہ رہیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تمام لوگوں میں اعلان کر دو کہ ان کے پاس جو کچھ توشے بچ رہے ہیں وہ لے کر یہاں آ جائیں اس کے لیے ایک چمڑے کا دسترخان بچھا دیا گیا اور لوگوں نے توشے اسی دسترخان پر رکھ دئیے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب لوگوں کو اپنے اپنے برطنوں کے ساتھ بلایا اور سب نے دونوں ہاتھوں سے توشے اپنے برطنوں میں بھر لیے جب سب لوگ بھر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2484 ابو نجاشی نے بیان کیا کہا کہ میں نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کر اونٹ زباہ کرتے انہیں دس حصوں میں تقسیم کرتے اور پھر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی ہم اس کا پکا ہوا گوشت بھی کھا لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر 2485 حماد بن عسامہ نے بیان کیا ان سے برید نے ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل آشر کے لوگوں کا جب جہاد کے موقع پر توشہ کم ہو جاتا یا مدینہ کے قیام میں ان کے بال بچوں کے لیے کھانے کی کمی ہو جاتی تو جو کچھ بھی ان کے پاس توشہ ہوتا ہے وہ ایک کپڑے میں جمع کر لیتے ہیں پھر آپس میں ایک برطن سے برابر تقسیم کر لیتے ہیں پس وہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 2486 سمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے فرض زکاة کا بیان تحریر کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مال میں دو آدمی ساجی ہوں تو وہ زکاة میں ایک دوسرے سے برابر برابر مجرہ کر لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 2487 ابو ایوانہ نے بیان کیا ان سے سعید بن مسروق نے ان سے عبایا بن رفا بن رافع بن خودیج نے اور ان سے ان کے دادا رافع بن خودیج رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ذو الحلفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے لوگوں کو بھوک لگی ادھر غانیمت میں اونٹ اور بکریوں ملی تھی انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لسکر کے پیچھے کے لوگوں میں تھے لوگوں نے جلدی کی اور تقسیم سے پہلے ہی زباہ کر کے ہانڈیاں چڑھا دیں لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ ہانڈیاں اوندھا دی گئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تقسیم کیا اور دس بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر رکھا ایک اونٹ اس میں سے بھاگ گیا تو لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے لیکن اس نے سب کو تھکا دیا قوم کے پاس گھوڑے کم تھے ایک صحابی تیر لے کر اونٹ کی طرف جھپٹے اللہ نے اس کو تھہرا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح سرکشی ہوتی ہے اس لیے ان جانوروں میں سے بھی اگر کوئی تمہیں آجز کر دے تو اس کے ساتھ تم ایسا ہی معاملہ کیا کرو پھر میرے دادا نے ارز کیا کہ کل دشمن کے حملے کا خوف ہے ہمارے پاس چھوڑیاں نہیں ہیں تلواروں سے زباہ کریں تو ان کے خراب ہونے کا ڈر ہے جبکہ جنگ سامنے ہے کیا ہم بانس کی کھپچی سے زباہ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی خون بہا دے اور زبیحے پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں سوائے دانت اور ناخن کے اس کی وجہ میں تمہیں بتاتا ہوں دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھوڑی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2488 حبلہ بن صحیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھیوں کی اجازت کے بغیر دسترخان پر دو دو خجور ایک ساتھ ملا کر کھائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2489 جبلہ نے بیان کیا کہ ہمارا قیام مدینہ میں تھا اور ہم پر قہد کا دور دورہ ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہمیں خجور کھانے کے لیے دیتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہوئے یہ کہہ جایا کرتے تھے کہ دو دو خجور ایک ساتھ ملا کر نہ کھانا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ساتھی کی اجازت کے بغیر ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2490 ایوب سختیانی نے کہا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک ساجہ کے غلام میں اپنا حصہ آزاد کر دے اور اس کے پاس سارے غلام کی قیمت کے معافق مال ہو تو وہ پورا آزاد ہو جائے گا اگر اتنا مال نہ ہو تو بس جتنا حصہ اس کا تھا اتنا ہی آزاد ہوا حیوب نے کہا کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ روایت کا یہ آخری حصہ غلام کا وہی حصہ آزاد ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہے یہ نافع کا اپنا قول ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں داخل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 2491 صحیح بن نبی عروبہ نے خبر دی انہیں قطادہ نے انہیں نظر بن انس نے انہیں بشیر بن نحیق نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشترک غلام میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنے مال سے غلام کو پوری آزادی دلا دے لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو انصاف کے ساتھ غلام کی قیمت لگائی جائے پھر غلام سے کہا جائے کہ اپنی آزادی کی کوشش میں وہ باقی حصے کی قیمت خود کما کر ادا کر لے لیکن غلام پر اس کے لئے کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 2492 ابو نائیم فضل بن دکین نے بیان کیا کہا ہم سے زکریہ نے کہا میں نے عامر بن شعبہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نوان بن بشیر سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدود پر قائم رہنے والے اور اس میں گھس جانے والے یعنی خلاف فرضی کرنے والے کی مثال ایسے لوگوں کسی ہے جنہوں نے ایک کشتی کے سلسلے میں قرآن ڈالا جس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو کشتی کے اوپر کا حصہ ملا اور بعض کو نیچے کا پس جو لوگ نیچے والے تھے انہیں دریا سے پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے اوپر سے گزرنا پڑتا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے ہی حصے میں ایک سراخ کر لیں تاکہ اوپر والوں کو ہم کوئی تکلیف نہ دیں اب اگر اوپر والے بھی نیچے والوں کو منبانی کرنے دیں گے تو کشتی والے تمام حلاک ہو جائیں گے اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیں تو یہ خود بھی بچیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 2493 اروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا دوسری سند اور لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے انہیں اروہ بن زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سورہ نسا میں اس آیت کے بارے میں پوچھا اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو تو جو عورتیں پسند آئیں دو دو تین تین چار چار نکاح میں لاؤ انہوں نے کہا میرے بھانجے یہ آیت اس یتیم لڑکی کے بارے میں ہے جو اپنے ولی محافظ رشتدار جیسے چچیرہ بھائی خپیزاد یا ماموزاد بھائی کی پرورش میں ہو اور ترکے کے مال میں اس کی ساجی ہو اور وہ اس کی مالداری اور خوبصورتی پر فریفتہ ہو کر اس سے نکاح کر لینا چاہے لیکن پورا محر انصاف سے جتنا اس کو اور جگہ ملتا وہ نہ دے تو اسے اس سے منع کر دیا گیا کہ ایسی یتیم لڑکیوں سے نکاح کرے البتہ اگر ان کے ساتھ ان کے ولی انصاف کر سکیں اور ان کی حسب حیثیت بہتر سے بہتر طرز عمل محر کے بارے میں اختیار کریں تو اس صورت میں نکاح کرنے کی اجازت ہے اور ان سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کے سوا جو بھی عورت انہیں پسند ہو ان سے وہ نکاح کر سکتے ہیں اور وہ ابن زبیر نے کہا کہ آئیش رضی اللہ عنہ نے بتلایا پھر لوگوں نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایسی لڑکیوں سے نکاح کی اجازت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور آپ سے عورتوں کے بارے میں یہ لوگ سوال کرتے ہیں آگے فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو یہ جو اس آیت میں ہے اور جو قرآن میں تم پر پڑھا جاتا ہے اس سے مراد پہلی آیت یعنی اگر تم کو یتیموں میں انصاف نہ ہو سکنے کا ڈر ہو تو دوسری عورتیں جو بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو حضرت آئیش رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جو اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا اور تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس سے یہ غرض ہے کہ جو یتیم لڑکی تمہاری پرورش میں ہو اور مال اور جمال کم رکھتی ہو اس سے تو تم نفرت کرتے ہو اس لیے جس یتیم لڑکے کے مال اور جمال میں تم کو رغبت ہو اس سے بھی نکاح نہ کرو مگر اس صورت میں جب انصاف کے ساتھ ان کا پورا مہر دینا کرو صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چورانوے معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاہ کا حق ایسے اموال زمین جائداد وغیرہ میں دیا تھا جن کی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن جب اس کی حد بندی ہو جائے اور راستے بھی بدل دیے جائیں تو پھر شفاہ کا کوئی حق باقی نہیں رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچانوے ظاہری نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس جائداد میں شفاہ کا حق دیا تھا جس کی شرکہ میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راستے الگ ہو جائیں تو پھر شفاہ کا حق باقی نہیں رہتا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو چھانوے جویریہ بنت عصمہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دے دی تھی کہ وہ اس میں محنت کریں اور بوئیں جوتیں پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چار سو نانوے لیس نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بکریاں دی تھی کہ قربانی کے لیے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دیں پھر ایک سال کا بکری کا بچہ بچ گیا تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا تو اس کی قربانی کر لے ابتھا chu نمبر دو ہزارت کی بベری Bieبل بہتر سال کا بچہ ہے تو اس سے پھر گیا میرے کھنیا ہماری موسیقا و تو موسیقا کھنیا کیا موسیقی